بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور آدھر ملک بنائیں گے ترکیش بھینگن کا رائتہ اس کے لئے میں نے لیے تین بھینگن ایک شمرہ میرے تین ٹماٹر اور چند میرسے لیے فریش والی ابھی اس کو وون کے اندر رکھتے ترے آدھے گھنٹے کے لئے یہ دیکھیں جی اس کو میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں بڑا دباس ٹیسٹ ہے اس کا آپ بھی گھر پڑ بنائیں میدہ میری ویڈیا آپ کو اچھی لگے گی لائک یہ ترکیش بھینگن کا رہتہ بنانے کے لئے میں نے لیے دو پیاز لیے تو ان کو بھی چوب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی بھینگن کا ترکیش رہتہ بنانے کے لئے میں نے جو دو پیاز لیے تو ان کو چوب اچھی تا کر دیا ہے ٹرائ پائن میں میں نے اویل ڈالا ہے ایک چھمچ اور اس کے لئے میں نے ان کو ڈالا ہے دیکھیں جی پانچ میں نے فریش چلی لی ہے یہ اگر آپ کو ریٹ نہیں ملتی تو آپ گرین بھی لے سکتے ہیں کیونکہ نورملی یہ پاکستان کے لئے گرین ہی ہوتی ہیں ریٹ تو وہ پڑی پڑی ہو جاتے ہیں میں ریٹ لے ہیں اس کا کلر اچھا آ جائے گا اس کو بھی چوب کر دینا اچھی طرح یہ دیکھیں جی جو لوگ بینگر کا رہتہ بنا رہے گا ترکیش رہتہ اس کلر ابھی یہ جو ریس چلی میں نے چوب کی تھی وہ بھی اس کلر ڈال دوں میں یہ دیکھیں جی ترکیش بینگر کا رہتہ جبنا اس کے لئے میں نے چار جو لیے لیے لسن کے ان کو بھی چوب کر دیتے ہیں جو چیزیں میں نے بینگن ٹماٹر مرچی اور شملا مرچ میں نے جو اوڑ میں رکھی تھی وہ پک چکی ہیں اب اس کو پڑیٹ میں رکھ کے پڑیٹ میں نکال لیتے ہیں ان کو اس کے بعد پھر ان کو اس کی سکینو توار دیں گے یہ دیکھیں جب اس کی سکینو توار دیتے ہیں ایسے سارے بینگروں کی سکینو توار دیں گے پھر ان کو چوب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی سکین اس کی کتنی ایسی لیے اتر رہی ہے یہ اچھی طرح ہے جب پک جائیں گے تو سکین ان کی اتر نہیں اسان ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اوڑ نہیں ہے تو آپ فرائی پانی کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں یہ بھی اترہ آ جائے گا بھی یہ دیکھیں جی ان کے بھی چھوٹے 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 کی کٹ لیتے ہیں اچھوٹ گرم ہے جب ہلاتا دیان سے ہاتھ نہ جلے سب کر رہی پھریٹا کی کٹ لیتے ہیں بعد وہ چھوٹے 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 میں میں نے ڈالی تھی فرش فلی اسکندر بھی یہ بینگنہ بھی اسکندر آ آدائے ہیں جو ٹوماٹر ہیں اس کی بھی سکین ایسے اتار لینی ہے بڑی آرام سے اتار جائے کہ بس صرف گرم ہونے کے بیان سے ہاتھوں کے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے باقی ان کا اتارنا ایتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ٹوماٹر بھی جو اس کی سکین اتار لینے اس کو بھی چوب کر لیتے ہیں یہ مرچیں جاتی ان کے بھی چوب کر لیتے ہیں مرچوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں فائی پان کے اندر ہمارے پاس شمرہ میچتی اس کی بھی سکین اتار لیتے ہیں ترانے کے بعد اس کو بھی چوب کر لیتے ہیں اس کے اندر ہے یہ بیج نکال دیتے ہیں باقی سرے کی چوب کر لیتے ہیں یہ بیج پتے ڈال دیتے ہیں اب ان سب کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم لوگ بینگل کا رائٹہ بنانے ہیں ترکیش بینگل کا رائٹہ اس کے اندر میں ڈالوں لسن کے چاڑھ جو آپ کو دکھایا تھے ان کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑا زبدست ہو جائے گا اچھی طرح اس کو مکس کرنے پکانے یہ دیکھیں جو میرا بینگل کا جو رائٹ پرکیش رائٹہ بنانے ہیں ہم لوگوں کو تیار ہو رہے اس کے اندر میں ڈالوں گا نمک آپ نے اس کے اندر میں ڈالوں گا میں تقریباً آدھا چمچ کے قریب ڈالوں نمک کا اور آدھا چمچ میں ڈالوں رڈ چلی کا پاودر اور آدھا چمچ میں ڈالوں میں زیرا سابت اور آدھا چمچ میں ڈالوں کاری میریز کا انسا آپ کو بھی مکس کر لیتے ہیں یہ بڑا زبدست اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کو یہ رہتا بنائیں اور آپ کو کھانا وہ سالن بنائے کی ضلود نہیں پڑے گی انشاءالات ہمارے تنا زبدست ہوگا جائے ٹیسٹ بھی اس کا زبدست ہوگا اور لوگ بھی دیکھیں کتنا زبدست ہے اس کی تو تلکی میں بہت کھا جاتا ہے اس کے حساس میں بنا رہا ہوں جیسے تلکی ریسی بھی اوچھی بھی ساتھ تلکیش بینگر کر رہا تھا کہ اپنا اراز کندر بھی میں نے چوب کیا ہوا دنیاںڈا آنا اس کو بھی مکس کر دیتے ہیں بس ایک میریٹ اور پکانا ہے ہمارا رائی رائی کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو تیر سے چار میری پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا لیکن یہ آلیڑی پکا ہوگا ہے سب کچھ گلا ہوگا ہے صرف اس کو مسالے کے ساتھ مکس کرنا ہے اس لیے دوپن ملے پکانا پڑے یہ دیکھیں جی بینگر کا تلکیش دیتا ہے تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں لیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں بڑا دوپس ٹیسٹ ہے اس کا آپ بھی گھر بڑ بنائیں میرے میری ویڈیا آپ کو اچھی لگیں گی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ تالہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ